اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ بائی کمیر ساجید آج سٹوڈیو میں ہم سالو کریں گے ایکسرسائز 2.1 قویشن نمبر 2 کا پارٹ 1 جس میں ہمارے پاس سیٹس ہیں جو سیٹ بیلڈر نوٹیشن کی فارم میں ہمیں گیون ہے اور ان کو ہم نے دو فارمز میں ریپریزنٹ کرنا ہے ایک فارم ہے ہمارے پاس ٹیبولر فارم اور ایک فارم ہے ڈسکرپٹیو فارم تو پہلے ہم نے لکھا ہوئے ڈسکرپٹیو فارم میں لکھیں اور پھر ٹیبولر فارم میں لکھیں لیکن یہاں پر پہلے میں ٹیبولر فارم لکھوں گا تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈک بن جائے اور اس کے بعد ہم سیٹ بیلڈر نوٹیشن سوری ڈسکرپٹیو فارم میں ہم لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں لکھا گیا ہے لکھا ہوا اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے ایکس سچ دیٹ ایکس ایکس ہے اس طرح کے ایکس ایلیمنٹ ہے نیچرل نمبر کا اب نیچرل نمبر کیا ہوتے ہیں وان ٹو ٹری فور جو وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں ساتھ کنڈیشن ہے ایکس کی ویلیو چھوٹی ہے اور برابر ہے کس کے ٹین کے یعنی کہ اگر میں اس کو ٹیبولر فارم میں پہلے لکھتا ہوں تو یہ نیچرل نمبر ہیں جو کہ وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن اور کہاں تک جاتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایکس کی ویلیو چھوٹی ہے اور ایکول ہے لیس دن اور ایکول ٹو ٹین تو یہ جو فارم ہے اس کی ٹیبولر فارم ہے کیونکہ یہاں پر لوبر کنڈیشن نہیں تھی گیون اس لئے انڈر سٹوٹ تھا کہ ہم نے وان سے سٹارٹ کرنا ہے اور نیچرل میں وان کے بعد ٹو ٹو کے بعد ٹری آتا ہے تو یہ نیچرل نمبر ہیں اب ہم یہاں تک لکھنے کے بعد اس کو لکھیں گے ڈسکریپٹیو فارم میں ڈسکریپشن کی فارم میں تو ڈسکریپشن کی فارم میں لکھیں گے یہ ایک سیٹ ہے فرسٹ ٹین نیچرل نمبرز کا دا سیٹ آف یہ سیٹ ہے دا سیٹ آف فرسٹ پہلے دس فرسٹ ٹین نیچرل نمبرز یہ سیٹ ہے فرسٹ ٹین نیچرل نمبرز کا اگر آپ دوسرا دیکھیں لکھا ہوا ہے ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے نیچرل کا یہاں پر بھی نیچرل نمبر ہے لیکن وہ ایکس کی ویلیو یہاں فور سے بڑی ہے یہاں ٹویلو سے چھوٹی ہے یعنی کہ اس کے درمیان والی ویلیوز ہیں تو اس کو یوں پڑھیں گے ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے نیچرل کا اینڈ اور کنڈیشن کیا ہے ایکس کی ویلیو فور سے بڑی ہے ایکول نہیں ہے یعنی کہ اگر میں اس کے ٹیبلر فارم میں لکھوں تو فور سے بڑا نیچرل نمبر گنتی میں فائیو آتا ہے فائیو کے بعد سکس سکس کے بعد سیون سیون کے بعد ایٹ نائن ٹین الیون اب لکھا ہوا ہے ٹویلو سے چھوٹا نمبر ہے نیچرل ٹویلو نہیں ہے کیونکہ یہاں پر ساتھ ایکول کا سائن نہیں ہے تو ہم نے الیون پر کلوز کر دینا ہے اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے ڈسکرپشن فارم میں تو یہ نیچرل نمبرز ہے اور یہ بٹوین ہے فور اینڈ ٹویلو کے فور انکلیوڈ نہیں ہے ٹویلو انکلیوڈ نہیں ہے ٹویلو کے درمیان آنے والے جتنے بھی ان کے نیچرل نمبرز ہیں وہ ہیں تو ہم اس کو لکھیں گے یہ سیٹ ہے سیٹ آف نیچرل نمبرز یا اس کو لکھ سکتے ہیں نیچرل نمبرز بٹوین کیونکہ سیٹ ہے نیچرل نمبرز کا سیٹ آف نیچرل نمبرز اور کنڈیشن کیا ہے یہ بٹوین ہے کن کے بٹوین ہے فور اور ٹویلو کے بٹوین فور اینڈ ٹویلو فور اینڈ ٹویلو ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے انٹیجرز ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے کس کا انٹیجر کا اور کنڈیشن کیا ہے یہ انٹیجر مائنس فائیب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور پلاس فائیب تک جا رہے ہیں تو اس کو ہم دو طریقوں سے ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اب مائنس فائیب سے سٹارٹ نہیں ہو رہے بلکہ لکھا ہوا ہے ایکس is greater than مائنس فائیب تو مائنس فائیب سے جو بڑا انٹیجر ہے وہ آپ کے پاس ہے مائنس فور تو یہ مائنس فور پہلا آئے گا پھر اسے بڑا مائنس 3 پھر اسے بڑا مائنس 2 پھر اسے بڑا مائنس 1 پھر 0 پھر 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 اس کو ہم یوں بھی ریپرزنٹ کر سکتے ہیں کہ 0 پلاس اور مائنس 1 دونوں ہیں اسی طرح آپ کے پاس پلاس اور مائنس 2 دونوں ہیں پلاس اور مائنس 3 دونوں ہیں یا پلاس اور مائنس 4 دونوں ہیں تو یہ جو اور یہ دونوں فارمز آپ کے پاس ٹیبولر فارمز کہلائیں گی پہلے ہم نے ٹیبولر فارم میں لکھ لیا اب ہم اس کو لکھیں گے کس فارم میں ڈسکرپشن کی فارم میں تو یہ انٹیجرز ہے between minus 5 and 5 تو ہم لکھیں گے the set of انٹیجرز the set of انٹیجرز between کہاں سے کہاں تک ہے between minus 5 and plus 5 ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے x such that x element ہے even numbers کا اور یہ even number آگے ہے and between ہے x is greater than 2 2 سے بڑا even number اور 4 کے equal تو یہ condition ہے 2 سے بڑا اور 4 کے equal تو یہاں پر ایک ہی ایسا even number ہے اگر میں even number کا set دیکھوں تو یہ 2 4 6 8 تو 2 اور 4 2 سے تو بڑا ہے تو 2 ہو نہیں سکتا تو یہاں پر صرف اگر set کو ہم set builder notation سے tabular form میں لکھیں تو ہم صرف لکھیں گے یہ ایک 4 ہی ایسا natural number ہے جو 2 سے بڑا ہے اور 4 کے equal ہے تو یہ even number آ گیا اب اس کو ہم نے descriptive form میں لکھنا ہے تو descriptive form میں یہ کیسے لکھا جائے گا اس کو لکھیں گے the set of even integers integers کی ہم نے دو categories کر لی ایک even ہے ایک odd ہے even والے وہ ہیں جو 2 کے table پر divide ہوتے ہیں اور جو 2 کے table پر divide نہیں ہوتے انہیں odd یعنی کہ وہ سے represent کرتے ہیں تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں یہ ایک set ہے the set of even number یا even integer ہم لکھ لیتے ہیں یہ even integer کا set ہے اور یہ کیونکہ یہاں پر greater than 2 ہے تو ہم ایک لس لکھتے ہیں between یہ درمیان میں ہے between 2 and اب کیونکہ 4 کو ہم نہیں لکھ سکتے 4 تو اس کے اندر include ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 5 between 2 and 5 ہمارے پاس آ جائے گا تو اس simple simple سے پہلے ہم نے tabler form میں اور پھر ہم نے descriptive form میں لکھا کیونکہ demand book یہ ہے کہ پہلے descriptive اور پھر tabler میں لکھیں تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں مجھے سال لگتا ہے پہلے tabler form میں لکھنا اور پھر descriptive میں لکھنا اسے بچوں کو اچھی understanding develop ہو سکتی ہے تو اس لئے ہم اس کو use کر رہے ہیں آگے اگر آپ دیکھیں 5 میں لکھا ہوا ہے اس طرح 2 ہے تو 1 2 3 3 1 2 4 1 1 1 1 2 5 5 1 6 3 2 6 6 6 6 6 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 5 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 7 1 1 2 3 3 ہے تو 8 ایک پرائیم نمبر نہیں ہے 9 3 3's are 9 ہوتا ہے 9 بھی نہیں ہے 10 5 2's are 10 ہو جائے گا وہ باقی پرائیم نمبر سے مل کر باندھ رہا ہے وہ بھی نہیں ہے 11 ایک پرائیم نمبر ہے تو ہم لکھ دیں گے 11 اور 11 سے بڑا پرائیم نمبر 13 ہے کیونکہ وہ 12 سے چھوٹا نہیں رہتا اس لئے ہم نہیں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس پرائیم نمبر آگے اب اس کو ہم ڈسکرپٹیو فارم میں کیسے لکھیں گے ڈسکرپٹیو فارم میں لکھنا پڑے تو یہ ہم نے لکھے ہیں دا سیٹ ہے کس کا ہے پرائیم نمبر کا پی ڈیکیٹ کر رہا ہے پرائیم نمبر کو دا سیٹ آف پرائیم نمبرز اور یہ پرائیم نمبرز کیسے ہیں یہ ایسے پرائیم نمبرز ہیں جو لیس ہیں کس سے 12 سے سیٹ آف پرائیم نمبرز لیس دن 12 تو ہم لکھنے گے کنڈیشن بھی یہاں پر لیس دن 12 اسی طرح ہمارے پاس ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے کس کا آرڈ کا اور کنڈیشن ہے ایکس کی ویلیو 3 سے بڑی ہے اور 12 سے چھوٹی ہے اب 3 سے بڑے آرڈ نمبر کون سے ہیں جو 2 کے ٹیبل پر ڈوائیڈ نہیں ہوتے 4 ہو جاتا ہے 4 2 مطلب 2 2زہ 4 ہوتا ہے اسی طرح اگر 5 دیکھیں تو وہ نہیں ہوگا 6 ہو جاتا ہے 2 کے ٹیبل پر آتا ہے 7 نہیں ہوگا 8 ہو جاتا ہے 9 نہیں ہوگا 10 ہو جاتا ہے 11 نہیں ہوگا تو یہ آرڈ نمبرز ہیں جو درمیان میں لائی کرتے ہیں 3 اور 12 کے تو یہ ٹیبل اور فارم آگئے اب اس کو ہم ڈسکرپشن میں لکھیں گے ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے آرڈ کا اور یہ آرڈ نمبر ہے اینڈ گریٹر دین 3 لیس دین 12 تو ہم اس کو یوں لکھیں گے دا سیٹ آف آرڈ نمبرز دا سیٹ آف آرڈ نمبرز بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ سوٹیبل ہے آرڈ انٹیجرز لکھیں آرڈ انٹیجرز یہ آرڈ انٹیجرز ہے اور بیٹوین ہے کن دونوں کے درمیان میں ہیں بیٹوین 3 اور 12 بیٹوین 3 اور 12 ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے آرڈ کا آرڈ نمبرز بیٹوین 4 اور 10 4 اور 10 کے درمیان آرڈ نمبرز کون کون سے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں میرے حیال سے یہاں پر ایون کا ایون نمبرز پوچھے گئے ہیں 4 اور 10 کے درمیان دو قویشنز ایک ساتھ ہو جائیں گے دو قویشنز ایک ساتھ آرڈ کے کبھی آئی نہیں ہیں میں بھی یہاں پر ہم نے قویشن لکھنے میں مستیک کر دی ہو جس ون سیکنڈ ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس ایون نمبرز کا تو یہاں پر جو او نہیں ہے بلکہ کیا لکھا ہوئے بک میں ای لکھا ہوا ہے تو ایکس سچ دیٹ ایکس ایلیمنٹ ہے ایون انٹیجرز کا ایون انٹیجرز جو 4 سے 4 اس میں انکلیوڈیڈ ہے greater than اور equal to لکھا ہوا ہے ایکس کی ویلیوز کا مطلب ہے 4 سے لے کر 10 تک تو ہم لکھیں گے اس کو کیسے پہلے سب سے پہلے ٹیبلر فارم میں لکھتے ہیں کیونکہ اس میں 4 انکلیوڈ ہے greater than اور equal to کا سائن ہے تو 4 4 کے بعد ایون آتا ہے 6 جو 2 کے ٹیبل پر آتا ہے پھر 8 آتا ہے پھر آتا ہے 10 تو 4 اور 10 لکھا ہوا لکھ دیئے اب یہ ہمارے پاس ہے کیا اس کو ہم لکھیں گے یہ set of even انٹیجرز ہے the set of even انٹیجرز اب یہاں پر بچے کے غلطی کرتے ہیں اس کو بھی between لکھ دیتے ہیں تو یہاں پر between نہیں ہے یہاں پر آئے گا start ہو رہا ہے 4 سے from 4 even انٹیجر from 4 اور کہاں تک جا رہا ہے کہاں تک جانے کو ہم کہتے ہیں up to تو ہم لکھیں گے from 4 up to 10 4 سے لے کر 10 تک کے even انٹیجرز اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے x such that x element ہے even number کا even number ہے اور condition ہے وہ 4 سے بڑا ہے اور 6 سے چھوٹا ہے 4 اور 6 کے درمیان 5 آتا ہے جو کہ odd ہے انٹیجرز کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بات ہے even کی تو ایسا کوئی انٹیجر نہیں ہے جو even ہو اور 4 اور 5 کے درمیان 4 اور 6 کے درمیان ہو تو ہم ادھر empty set لکھ دیں گے empty set ایک ایسا set ہوتا ہے جو بلکل خالی ہوتا ہے اس کے اندر 0 بھی نہیں لکھتے بلکل سیارا set کی bracket اور اس کو empty set لکھ دیں گے تو اس کو ہم لکھتے کیا ہے even integer between 4 and 6 کہ یہ set ہے اس کی description لکھی جائے تو اس کو ہم empty set بھی short میں لکھ سکتے ہیں لیکن وہ equivalent آ جائے گا تو description ہم نے اس کو empty set نہیں لکھنا description میں بلکہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو description میں لکھنا ہے تو یہ set ہے even integer کا the set of even integers the set of even integers اور یہ کون سے integers ہے جو between ہیں 4 and 6 تو ایسا کوئی integer نہیں ہے جو even ہو اور 4 اور 6 کے درمیان ہو تو ہم question number 8 تک solve کر چکے ہیں اسی میں ہم complete اسی ویڈیو میں ہم سارے کے ساروں کو complete کریں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی مجھے پتا ہے lengthy ہو رہی ہے ویڈیو لیکن concept wise ہے mcqs میں آتے ہیں تو آپ ان کو 30 دیکھیں ایک سے دو بار کر لیں تو آپ کی جو base ہے وہ clear ہو جائے گی اسی طرح اگر ہم next کو دیکھیں تو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے x such that x element ہے odd numbers کا odd integers between 5 and 7 تو 5 اور 7 کے درمیان جو odd integers ہیں between کے ساتھ ساتھ یہاں پر x is less than greater than اور equal to ہے مطلب 5 included ہے اور 7 included ہے تو یہ آتے ہیں آپ کے پاس 5 6 کیونکہ even ہے وہ نہیں لکھنا صرف odd لکھنے ہے تو 5 کے بعد 7 آ جائے گا تو دو ہی integers ہے 5 اور 7 تو یہاں پر ہم لکھیں گے اس کو set of even integers from 5 sorry set of odd integers from 5 up to 7 تو descriptive form اس کی آئے گی description اگر ہم لکھیں تو یہ set ہے the set of odd integers odd integers کا set ہے اور یہ between ہے کن دونوں کے درمیان ہے between 5 and 7 دیکھیں اب اگر ہم between لکھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں between والے تو نہیں ہے یہ 5 سے start ہو رہا ہے اور 7 تک تو آپ نے لکھنا ہے set of odd integers from 5 from 5 up to 7 تو یہ form اس کی ٹھیک ہے یہ form اس کی غلط ہے آپ نے اس طرح غلطی x element ہے odd integers کا اور یہ 5 سے start ہو رہے ہیں from 5 ہے ٹھیک ہے اور 7 تو ایک سائٹ پر دیکھا جائے 5 سے ہے اس میں صرف آئے گا آپ کے پاس اکیلا دیکھا جائے set of odd integers اس کو میں بارہ سو پیشن کو دیکھتا ہوں یہاں پر bracket ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کے پاس bracket انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ x اگر دیکھا جائے odd تو 5 ایک odd number ہے تو یہاں پر آئے گا آپ کے پاس 5 from مطلب 5 اور یہاں پر 7 ہے ٹھیک ہے تو 7 سے لکھا ہو ہے چھوٹا تو 7 سے چھوٹا 6 ہوتا ہے جو کے even ہے تو نہیں آئے گا تو یہاں پر آئے گا 5 بک کے end پر empty set لیا گیا ہے کیونکہ یہ وَالی bracket وہاں پر نہیں مطلب lead نہیں کی تو اگر یہ اسی طرح question لکھا جائے تو یہاں پر 5 آتا ہے اس کو ہم لکھیں گے کیسے تو یہ the set of odd integers odd integers کیونکہ ایک side پر equal ہے ایک پر نہیں ہے greater than اور equal تو ہے لیکن less than کے ساتھ equal نہیں ہے تو from سے up to تک ہم نہیں لکھیں گے بلکہ لکھیں between یہ ہے between کن دونوں کے between ہے 4 and 7 between 4 and 7 4 اور 7 کے درمیان جو odd integers ہیں کیونکہ یہاں پر equal ہے تو equal سے پہلے ورہا نمبر لکھیں گے between 4 and 7 یہاں پر آئے گا اسی طرح اگر ہم دیکھیں لکھا ہوا ہے x such that x element ہے natural number کا اب natural numbers میں minus والے numbers نہیں آتے کوئی ایسا natural number نہیں ہے جو x ایسا ہو جس میں 4 add تو 0 آئے integer تو ہے ہمارے پاس minus 4 جو ہے minus وارے numbers integer میں آتے ہیں تو minus 4 plus 4 0 آتا ہے تو ایسا کوئی natural number نہیں ہے جو 4 میں add کروں اور answer 0 آئے تو x such that x element ہے natural کا natural number جس 4 میں add کریں تو answer 0 آئے ایسا کوئی natural number نہیں ہوتا تو ہم یہاں پر جب tabular form لکھیں گے تو اس کو empty set سے represent کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا natural number نہیں ہے اب یہ اس کو لکھنا کیسے ہے تو اس کو لکھیں گے یہ ہمیں require the set of natural number the set of natural number ایک ایسا set natural numbers کا the set of natural number ایک set natural number satisfy that satisfy جو satisfy کرے اس condition کو satisfy لکھ دیتے ہیں کیا condition ہے کہ x میں اگر 4 add کروں تو answer کیا آئے 0 آئے تو ایسا کوئی کیوں کہ نہیں ہے تو tabular form میں ہم empty set لکھیں گے اب لکھا ہوا ہے x such that x element ہے rational number کا کیوں جو ہے وہ rational number کو indicate کرتا ہے and condition کیا ہے x square answer 2 آنا چاہیے اگر x کی جگہ پر کچھ بھی لکھوں ایسا کوئی میرے پاس rational number نہیں ہے جو اس condition کو satisfy کرے یعنی کہ اگر ہم لکھتے ہیں یہاں پر 4 ہوتا تو میرے پاس ایک number ہے 2 2 square 4 تو equal to 2 یہاں پر بھی square root x is equal to square root 2 2 ایک prime number ہے جب بھی under root کے اندر prime number آتا ہے تو یہ irrational بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے irrational بن جاتا ہے rational نہیں رہتا irrational ہو جاتا ہے تو irrational numbers ہیں ایسے جو square root 2 number ہے وہ irrational ہے rational نہیں ہے اس کو ہم tabler form میں لکھیں تو ہم لکھیں گے یہ ایک empty set ہے خالی set ہے اور ایسا کوئی ہمارے پاس rational number نہیں ہے description میں لکھیں گے کہ ہمیں چاہیے تھا the set of rational number ایک ایسا rational number چاہیے تھا یہ تو آپ فرک ہو کہ the set of rational number ایک ایسا rational number چاہیے تھا جو satisfy کرے set of rational numbers x جو satisfy کرے satisfying جو satisfying کو condition کو condition کیا ہے condition یہ ہے کہ x کا scare جو ہے وہ equal ہے کیونکہ ایسا کوئی ہمارے پاس rational number نہیں ہے بلکہ irrational number ہے irrational کے اوپر کیوں کے اوپر line آجاتی ہے اگر یہاں پر چھوٹی سی line ہوتی تو میں یہاں پر set پر square root 2 لکھ دیتا اور آگے لکھتا set of irrational number satisfying the condition x square is equal to 2 اگر اس کے اوپر چھوٹی سی یہاں پر line آجائے تو ہم یہ لکھیں گے یعنی set کے اندر under root 2 لکھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی سکن اندر change زیاد آگے ہیں اسی طرح آپ 12 کے بعد 13 کرتے ہیں لکھا ہوا ہے x such that x element ہے real number کا ایسا real number جو x اور x کے equal ہو ٹھیک ہے x اور x آپس میں equal ہو تو set of all real numbers جتنے بھی real numbers ہیں اس میں x x کے ہی equal ہوتا کوئی بھی number سوچیں 2 تو 2 کے ہی equal ہوگا 3 3 کے ہی equal ہوگا تو جتنے بھی real numbers ہیں وہ کیا ہوتے ہیں دوسرے کے ایک پر ہوتے آپ کوئی بھی real numbers لکھ سکتے ہیں تو ہم tabler form میں یہ infinite set ہے ہم اس کو completely express نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم کتنے real number لکھ سکتے 1 0 اور 1 کے درمیان اتنے زیادہ real number ہے کہ ہم سارے کے سارے نہیں لکھ سکتے تو یہاں پر ہم صرف description میں لکھیں set of all real numbers اگر اس کی description لکھیں تو description ہے the set of real numbers جتنے بھی number آپ کے ذہن میں آتے ہیں سکیئر روٹ کے اندر منس والے numbers کو چھوڑ کر وہ real ہیں اور وہ تمام کے تمام اپنے equal ہوتے ہیں کیونکہ reflexive property ہے ہر real number اپنے equal ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں set of real number set of real number x satisfying condition جو satisfy کر رہا ہے satisfying condition جو satisfy کر رہا ہے condition کو condition کیا ہے x equal ہے x کے ٹھیک ہے x equal ہے x کے اور اگر میں اس کو لکھوں کس form میں tabler form میں تو میرے پاس numbers ہی نہیں ہیں کتنے numbers میں zero اور بانے کے ترمیان آنے والے numbers ہی نہیں لکھ سکتا تو اس کو میں tabler form میں represent نہیں کر سکتا infinite set ہے اور سارے کے سارے x such that x element ہے کیوں کا rational numbers اب rational numbers کیا ہوتے ہیں ایسے numbers ریشو میں لکھا جا سکتا ہے اس میں natural بھی آتے ہیں integers بھی آتے ہیں whole بھی آتے ہیں اب جو 2 ہے وہ minus 2 کے equal نہیں ہے اگر دکھا جائے 2 not equal to minus 2 1 اور minus 1 برابر نہیں 100 اور minus 100 برابر نہیں لیکن 0 اور minus 0 اپس میں equal ہیں کیونکہ minus سے کچھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 0 سے کچھ ملٹیپلائی ہو رہا 0 ہی رہے گا تو صرف ایک ہی ایسا whole number لکھا ہو یہاں پر rational ہو irrational ہو ایک ہی number ایسا real number ہے جس x x اور minus x equal ہوتے ہیں اور اگر میں اس کو tabler form میں لکھوں تو وہ number ہے 0 جو اس condition کو satisfy کرتا ہے اس کو ہم description میں دکھتے ہی کیا ہے ہمارے پاس x equal ہے minus x کے اب کہتا ہے ایسا real number بتاؤ جو x اور x equal نہ ایسا کوئی real number نہیں ہے جو اپنا reflection نہ ہو 1 by 2 under 2 under 2 کوئی irrational جتنے بھی numbers آپ کے ذہن میں آتے جو real number کھلاتے ہیں under root scale root کے اندر تو اس کے اندر کوئی ایسا number نہیں ہے جو اپنے equal نہ ہو 1 1 کے equal 2 2 کے equal تو ایسا کوئی number نہیں ہے تو ہم اس کو indicate کریں گے کس سے ایک empty set سے لکھنے کے بعد ہم اس کو description میں لکھ دیں گے the set of real numbers satisfying the condition x not equal ہے x کے تو ہم اس کو simple description میں لکھ سکتے ہیں the set of real number ایک بار ان کو سمجھنا ضروری ہے second time آپ کی book end پر answers لکھے ہوئے ہیں وہ ہی سے آپ read کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے the set of real numbers satisfying the condition satisfying the condition جو condition کو satisfy کر رہے ہیں condition کیا ہے x not equal x real number x ठीक है अब लिखा हुआ x such that x element है real number का and x element نہیں है rational का ठीक तो यहाँ पर उसने एक छोटी सी condition लगा दी के real numbers का है element लेकिन वो rational नहीं है rational का मतलब है जिन को ratio में लिखा जा सकता है 1 by 2 1 by 3 या कि scale root के अंदर prime number और decimal number तो अगर मैं इसको किसमे लिखू टेबल लिखू में तो मैं इसक्प्रेस नहीं कर सकता irrational numbers को यानि कि यहाँ पर मेरे पास वो तमाम number जो के irrational है उन का जिकर है कौन से number आ लिखना मुनासिब नहीं है ना आप से कहा जाएगा लिखो हाँ पूछ सकते है इन से मुराद कौन से number है तो आप कहोगे irrational number इस set मुराद है एक such that x element है real का लेकिन and x element नहीं है rational का तो rational का नहीं है तो बाकी जो बच्चते है number वो irrational है तो यहाँ पर irrational number आ जाएगा एक और मेरी वीडियो है जिस मैंने number system को discuss किया हुआ है तुमाम history अगर जो question of real numbers real numbers x set of real numbers x इस तरह के satisfying का रहे है condition को satisfying किसको satisfying का रहे है ठीक है satisfying condition यह satisfying real number जो क्या है rational नही है which are not rational हम लिख सकते है which are not क्यूंके condition तो नहीं यहाँ पर लिखा है x element नहीं है rational का satisfaction condition x element नहीं है rational का यह हम set of all real numbers x which are not rational यहाँ हम इसको यूँ भी लिख सकते है the set of all rational sorry irrational numbers तमाम irrational numbers का set तो बेहतरी इसमें यही है अगर हम इसको इस फाम में लिखें और यह इस तरह solve करें तो वीडियो के लिए थोड़ी सी ज़़दा होते ही है लेकिन हमने 14 questions ब्रीफी बात की क्यो उसे क्या मतलब है आर से क्या मतलब है कर यह वीडियो आप दो से तीन बार देख लेंगे तो आपके symbols और यह सारे के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी चलते हैं इसके part 4 की सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो देखने के लिए question number exercise number और बाइ मायर साजित लिखना मत दूल गया